اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا یوکے کے جو ورک ویزا ہے اس کی کاسٹ کے ہے اس کے اندر سارے ویزاز آ جاتے ہیں سیزنل ویزا، سکلڈ ورکر ویزا، گلوبل ٹائلنٹ ویزا، ہیلتھ اینڈ کیر ویزا آ گیا اس کے بعد تمپریری ویزا آ گیا تو کافی زیادہ چیزیں میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یوکے کے ورک ویزا کے حوالے سے کیا الیجبلٹی کرائیٹ ایریا ہوتا ہے ویزا کتنے پیسوں میں ملتا ہے کتنے لاکھ کا آپ لوگوں کو ملتا ہے دن بیس ویزا کے حوالے سے میں آج آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنا کے دے رہوں آپ لوگوں کو بتا رہوں لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی صرف اس کے اندر ویزا کی پرائز نہیں ہوگی اس کے اندر بہت زیادہ یوکے کے ویزا کے متعلق چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے مطلب کہ کون بندہ آپ کو سپانسر کر سکتا ہے اس کی ریکوارمنٹس کے ٹھیک ہے اب جو لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسے دے دیتے ہیں ایسے بندے کو جس کی کمپنی کا لائسنس نہیں ہوتا پھر وہ ان کو ویزا لکلوا کے نہیں دیتا ان کے پیسے پھر جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بتاؤں گا کس کمپنی سے آپ لوگوں نے ویزا لینا ہے یا کس بندے سے آپ لوگوں نے ویزا لینا ہے تو کافی زیادہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہوگی ساری چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں آپ لوگ کے لئے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے تو کمپلیٹ فائدہ اٹھائیں گے آدھی ویڈیو دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے اگر کل کو آپ یوکے کا ویزا لینے لگے ہیں یا کوئی آپ کے جاننے والا لینے لگے یا کوئی بھی لینے لگے آپ کی فیملی میں سے تو آپ پھر اس سے بتا نہیں سکیں گے ٹھیک ہے اس حوالے سے تو سب سے پہلے فینڈز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ جب بھی یوکے کا ویزا لینے لگتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کون سی کٹیگری میں ویزا لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہے تو ورک کٹیگری لیکن اس کے اندر آپ لوگ سکلڈ ورکر ویزا لے رہے ہیں ٹھیک ہے یوکے کا یا پھر آپ لوگ گلوبل ٹائلنٹ ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو لیڈر کے لیے ہوتا ہے پالیٹیشن جو ہوتا ہیں ان کیلئے ہوتا ہے ریسرچرز ہوگے ارٹیسٹ ہوگے اس کے بعد ڈیجٹل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگ کے لیے یہ ویزا ہوتا ہے اس کے بعد ہنڈہ ہنڈ کیئر ورکر ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو میڈیکل کے پرفیشنلز ہیں ان کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ویزا یوکے کا اس کے بعد denk cet یہاں پر آتا ہے جی تمپریری ورکر ویزا یہ ایسے لوگ کے لیے ہوتا ہے جو اسے آپ لوگ تمپریری ورکر ویزا کہہ سکتے ہیں اور سیزنل ویزا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوکے میں جس طرح سے سال بعد جس طرح سے ایک موسم آتا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ لوگ پھل پودے سبزیاں لگاتے ہیں یا کوئی گندم وغیرہ لگاتے ہیں اس حوالے سے یا کوئی بیڑ بکریوں خیال رکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ جاتے ہیں یوکے میں وہاں پر نو مینے رہتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ اس ویزا کو دیکھیں اس ویزا کو اپلائے کرنے کے لیے آپ لوگ کوئی آئیٹس نہیں چاہیے ہوتے کوئی ڈگری نہیں چاہیے ہوتی کوئی ڈپلوما اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہیے دیکھیں جو یوکے کے ویزا سے ان کی اپنی اپنی ریکوارمنٹس بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اپلائے کر رہے ہیں جوب کسی بینکنگ سے لے ٹھیک ہے یا پھر مطلب کہ کوئی ہائیڈ لیول کی جوب ہے تو اس میں آپ لوگوں کو آئیٹس چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے ہنٹر پرشنٹ آپ لوگوں کو آئیٹس چاہیے ہوں گے لیکن وہیں پر اگر آپ کسی بندے سے ویزا لے رہے ہیں جو کچھن ہیلپر کا ویزا ہے تو اس کے لیے فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتایا چلوں کچھن میں کچھ ایسی جوبز ہیں جن کے لیے آئیٹس ریکوائیٹ نہیں ہوتے تو یہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بار فرنڈ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتایا چلوں کہ الیجبلٹی کرائیٹ ایریا کیا ہے اس کی ریکوائیرمنٹس کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں کا جو ویزا ہے آپ لوگ جس سے لے رہے ہیں نا یہ سپانسر وہ کمپنی آپ کو کر سکتی ہے جس کے پاس سپانسر والیڈ سپانسر لیسنس ہو ٹھیک ہے وہ کمپنی آپ لوگوں کو سپانسر کر سکتی ہے پھر اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو جوب ہے اس مطابق آپ لوگوں کو آئیٹس ضرورت ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فرنڈ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتایا چلوں کونسی جوب آپ لوگوں نے لینی ہے ٹھیک ہے جوب کونسی پکڑنی ہے یا ایجنٹ سے لینی ہے جس میں آپ لوگوں کی سیلری چھبیس ہزار دو سو ہو یا اٹھائیس ہزار ہو اتنی سیلری ہو تب ہی آپ لوگوں کا ویزا اپرووڈ ہوگا اگر اس سے کم سیلری ہے تو پھر آپ لوگوں کا ویزا جو ہے وہ اپرووڈ نہیں ہونے لگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے آئیٹس کیا ہوئے ٹھیک ہے یا کوئی بھی لینویج ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کا بی ون تو وہ ایک بہت ہی زیادہ اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے اب میں فرنڈز آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ بتا دا چلوں اس کی کسٹ کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی کسٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ لوگ سٹیپ بے سٹیپ سننے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ دے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ویزا اپلیکیشن کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب جو سکلڈ ورکر ویزا ہے نا تین سال کے ویزا کی جو کسٹ ہے وہ تقریبا آپ لوگ کو چھے سو پچیس پاؤنڈ آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فرنڈز اگر آپ لوگ تین سال سے زیادہ کا ویزا اپلائی کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو کسٹ ہے تقریبا جو ہے وہ بارہ سو سمتنگ کچھ پاؤنڈ آتی ہے ٹھیک ہے بارہ سو پینتیس پاؤنڈ یہاں پر اس کی کسٹ ہے اس کے بعد جو ہیلتھ کےر کا ویزا ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو اگر آپ لوگ تین سال تک کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو دو سو فورٹی سیون پاؤنڈ اس کی کسٹ آپ لوگوں کرتی ہے اس کے بعد فرنڈز اگر میں آپ لوگوں کو بتا چلوں یہاں پر تین سال سے اوپر ہے تو تقریبا پانسو پاؤنڈ اس کی ہے اس کے بعد گلوبل ٹائلنٹ جو ویزا ہوتا ہے فرنڈ اس کی تقریبا چھے سو پچیس پاؤنڈ ویزا فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے فرنڈز اور بھی کافی زیادے ویزاز ہوتے ہیں جس طرح سے یوکے میں ہوتے ہیں اچھا دیکھیں یہ جو ان کی کسٹ ہے اس کے بعد کیا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اس کی کسٹ ہے اس کے بعد آپ کا امپلائر جو ہے آپ سے داکومنٹس مانگوائے گا وہ کیا ڈاکومنٹس ہوں گے وہ بھی میں اپ لوگ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں آپ لوگ کو وہ ریٹ بتا رہا ہوں جو کہ اصل میں ہے لیکن ابھی میں آپ لوگ کو وہ ریٹ نہیں بتا رہا جو مارکیٹ میں چیل رہے ہیں ٹھیک ہے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ وہ بھی میں آپ لوگو بتاؤں گا بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے جو کمپلیٹ دیکھے گا فائدہ اٹھائے گا جو آدھی دیکھے گا کوئی مستہ نہیں ٹھیک ہے ہم نے تو ایسے بھائیوں کے لیے بنانی ہوتی ہے ویڈیو جو کہ نالیج لینا چاہے یا جو بطلب کہ سمجھنا چاہے پروسس کو ٹھیک ہے اس کے بعد فرنڈز آپ کا سرٹیفیکیٹ آف سپانسورشپ ہوتا ہے جسے آپ کو کاؤز لیٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پھر فیس آپ لوگوں نے پے کرنی ہوتی ہے یہ ایمپلائر آپ لوگوں کا پے کرتا ہے ٹھیک ہے تقریبا وہ کیا ہوتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے پروسس کے حوالے چھیک ہے ساری چیزیں آپ لوگ کو سمجھ آجائے اور آپ لوگ سمجھ جائیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگ کا جو امپلائر ہوتا ہے وہ ورک ویزا کاؤز لیٹر آپ لوگوں کو دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ اپنا آن لین فارم فل کرتے ہیں ٹھیک ہے ویب سائٹ پہ پھر آپ لوگ اپنی بائیو مائٹرکس دیتے ہیں اپنی جو فائل ہے اس کے اندر پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ آپ لوگوں کی اس میں تقریباً بینک سٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تھوڑی بہت تقریباً چھ سو ستر پاؤنڈ کا قریب قریب بینک سٹریٹمنٹ چاہیے تھوڑی سی بنتی ہے وہ آپ لوگ ایزیلی کر لیں گے اگر کہ آپ لوگ کی کمپنی فل سپانسر کر رہی ہے تو پھر آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں چاہیے ہوتی ٹھیک ہے اسے بینک سٹریٹمنٹ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کام ایسی ہی چل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں یہ تو دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو وہ پرائزز بتائی ہیں جو کہ مارکیٹ میں مطلب کہ جو کہ امیگریشن کی کاؤسٹ ہے یا مطلب کہ جو یوکے میں اگر ایک بندہ ورک پرمٹ لکلواتا ہے اپنے بھائی کے لیے اپنے دوست کے لیے اس کی کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو مارکیٹ میں ویزا دیکھنے کو ملتا ہے اس کی کیا کاؤسٹ ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو پتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے نا یوکے کا ویزا تقریباً بیس ہزار پاؤنڈ بیس ہزار پاؤنڈ سے لے کے آپ لوگوں تیس ہزار پاؤنڈ تک ملتا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ ہزار پاؤنڈ بیس ہزار پاؤنڈ تو تقریباً آج کل جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے وہ تین سو سے اوپر ہے ٹھیک ہے اگر دس ہزار پاؤنڈ بھی ہو تو تقریباً پینتیس لاکھ رپے بن جاتا ہے باقی آپ لوگ کلکولیشن کر سکتے ہیں تو بیس ہزار پاؤنڈ ہو تو ستر لاکھ رپے اس طرح سے اگر بات کریں ہم نوے لاکھ ایک بندے نے ورک پرمٹ لیا ابھی ایک کروڑ بیس لاکھ رپے کچھ ٹیم پہلے میں آپ لوگوں کو سٹوری سنا رہو تو اس کا وہ جو ہے وہاں پر چلا گیا یوکے میں ٹھیک ہے اب وہاں پر ٹیکس تو دینا پڑتا ہے زہری بات ہے اگر آپ لوگ لیگل کمپنی میں نہیں جاتے ٹیکس تو وہ بھی آپ لوگوں نے دینا ہے لیگل کمپنی مطلب لیگل ہوتی ہے لیکن وہ آپ لوگوں کو جواب نہیں دیتی جیسے ازاد ویزا کہہ لیں دوبائی کا تو اب وہ کمپنی پھر پیسے لیتی ہے ٹھیک ہے جو ورکر بلاتی اسے کہتی ہے بھئی ہم نے آپ کو سپاؤنسر کی ہے کروڑ پہ تھا وہ تو ہم لے لیا لیکن جو ٹیکس دینا ہے ہم نے گورنمنٹ کو ہم نے آپ کو رکھا ہے وہ بھی دیں تو مہینے کا چھین سو پاؤنڈ وہ بھی ٹیکس دے رہا تھا تو یہ چیزیں آپ لوگ مائن میں رکھیں ٹھیک ہے یوکے کا ویزا لینے اگر آپ لوگوں نے تو کافی زیادہ کاؤسلی ہوتا ہے جو چیزیں بتائیں ہیں امید ہے آپ لوگ سمجھ آ گیا ہوگا جس سے بھی آپ لوگ ویزا لے رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا یوکے میں امپلائر بیٹھا ہے یا کوئی بھی دوست ہے یا کوئی بھی ہے تو اس سے آپ لوگ ایک دفعہ یہ ضرور پوچھے کہ آپ کی کمپنی کا جو لیسنس ہے وہ وائلڈ ہے یا نہیں ہے اور آپ مجھے کتنے ٹائم میں ویزا لکلوا کے دیں گے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ کو جاننا بہت ضروری ہے اور کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ سٹام کر لیا کریں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو پیسے ہیں وہ ضائع ہونے سے کافی زیادہ بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی ٹرازیکشنز کریں وہ اکاؤنٹ میں کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اس بندے کو پیسے دیں اور یہ کچھ چیزیں تھی جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یوکے کے ویزا کے حوالے سے کیونکہ دیکھیں کچھ کیسز ایسے آ رہے تھے کہ لوگوں نے پیسے دیں ٹھیک ہے تو ابھی ان کو ویزاز ملنے میں کافی زیادہ پریشانی کا سامنے تو میں نے کہا اپنے دوستوں کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو امید ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن انفرمیٹیف کافی زیادہ تھی میں نے کوشش کیا کہ کافی زیادہ آپ لوگوں کو چیزیں بتاؤں اس کے اندر پوائنٹس کی میں بات کروں تو میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے ہر ایک چیز آپ لوگوں کو بتائیے سکلڈ ورکر ویکاگ ویزا ہو گیا گلوبل ٹائلنٹ ویزا ہیلتھ کیر ویزا ٹمپریری ویزا الیجبل ٹکرائٹ ایریا تو کافی چیزیں میں نے آپ لوگوں نے ڈسکس کیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائیں ویڈیو پسندے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولے گا میرا نام ہے تشاہم علی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں آسلام علیکم